بسم اللہ الرحمن الرحیم پرو پاکستان کی طرف سے خوشحان دیت کل جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے اے ایس ایف کی جابز آئی تھی یہ بارے میں دیکھا تھا اس کے ساتھ میں نے آپ کو نیس کون کی جابز کا حوالہ دیا تھا تو آئیے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو آپ پرو پاک ڈاٹ کام جو پر جائیں تو آپ کے سامنے یہ جو پہلا ہے تو اے ایس ایف کا ہے اس کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ٹھیک ہے آپ تو ہمارے ڈسکرپشن میں اس کا لنکھ دیکھ سکتے ہیں انگر آپ نے ابھی نہیں دیکھی تو یہ نیس کون کی جابز ہیں ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ کلک کرتے ہیں اس کی ریز دیکھتے ہیں تو یہ جابز بیسیکلی تو یہ کچھ دن پہلے آئی ہیں تقریباً پانچ جولائی کو آئی تھی کچھ مصروفیت ہونے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بن سکی تو آج جو ہے وہ آپ سے پاس دیکھے آ رہے ہیں تو نیس کون نیشنل انجنرنگ اند سائنٹیفک کمیشن یہ آپ سمجھنے پاکستان اٹامیک انرجی کی آرگنیزیشن ہے ٹھیک ہے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اور اٹامیک سیم ہیں تو بیسیکلی یہ فیڈل گورنمنٹ کے ڈڑاتے ہیں اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے پیس کے از وغیرہ اور سب کچھ سٹرکچر ایک جیسا ہوتا ہے تو اب جو نیس کون کا جاب پورٹل ہے جو انہوں نے اپنا جاب پورٹل بنایا ہوئے اس کا نام ہے ٹیک اینڈ ریسرچ چارٹ کون ٹھیک ہے تو اس کی اوپر اکثر لوگ جا کے کنفیوز جاتے ہیں تو اس لئے ہم پڑو پاکستان پہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بکھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی انونسمنٹ ڈیٹ تھی وہ آپ کے پاس پانچ چولائی تھی اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بیس چولائی ہے اور اس میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آئیے اب ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اسسسٹن مینجر میکنیکل اسسسٹن مینجر بیسکلی آپ سیول سکیل میں اگر اس کو لیں تو آپ کو بی بی ایس سیونٹین بنتا ہے اور اگر آپ اس کو ڈیفنس یعنی اٹامیک انرجی کی سکیلز مینے تو یہ ایس بی ایس ایک بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے میکنیکل انجنرین والوں کے چاہیے اس کی پیج جو ہے وہ ایٹی نائن تھاؤزن ہے اسی طرح سسٹن مینجر الیکٹریکل ہے اس کے لئے الیکٹریکل انجنرین چاہیے ہوگی اسی طرح ایٹی صافت پہ ہے اس کے اندر سابف میرجن اینجنرین کمپیوٹر اینجنtable ایس وی اس کے ایک ٹرے کے زیارہ ہوتا ہے اسسسٹن مینجرạو آئڈ میں 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 ہے اس کے اندر ایم بی ای بی ای 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 م пыт اور جو سکیل تڈگری ہیں اور بی ای ایس فائنانس ا ہے اس طرح کی ڈگریز والے اپلائی تر سکیل پھر اسسسٹن منیجر فائنانس ہے اس کے اندر بھی ایم بی ای بی ای اور ایکیوپلنٹ ایسے آئی سی ای 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 میں ہوگا ای سی ای 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 بغیرہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اسسسٹن ٹیکنیکل آفیسر میکینیکل اس میں آپ بی ٹیک اور ڈی اے ای بھارے اپلائی کر سکتے ہیں ڈی اے ای سٹینڈ سور ڈیپلومہ آفیس او سیٹ انجنیرنٹی کے جو آپ تین سال کا کرتے ہیں اس کے بعد چارجرین میکینیکل ہے اس کے اندر بی ٹیک اور ڈی ای ای بھارے اپلائی کرسکتے ہیں اس کے بعد ہے جونئور چارجرین میکینیکل اس کے اندر ڈی ای ای اسân طرح میکنینسٹ، الیکٹرکل، الیکٹرونکس۔ دی ائیudi عồiہ، اور اس میں ڈی ای کرسکتے ہیں پھر آتا ہے تصانی ای سٹینڈ کے اس کے اندر Runner بن..... سوقی اس کے بعد بھی ٹیک ٹو جو ان کا سکیل ہے ٹھیک ہے جو ان کی ڈیزیگنیشن ہے جوب ہے اس کے اندر ایف ایسی اور میٹرک پلے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ برانچز ہیں ٹھیک ہے جی ایف ایسی باروں کو ترجیح دی جائیں گی لیکن اگر میٹرک کے ساتھ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوگا رہا ہے تو آپ اس میں اندر کافی ہے اچھا تری کس سے سیٹ ہو سکتے ہیں فائر لیڈر میٹرک ہے کے لئے انٹر میڈیٹ ہے موزن کاری کے لئے میٹرک ہے ساتھ ہافیز وغیرہ ہونا چاہیے سپیشل ویکل اپیٹر میٹرک ہے ویٹر میٹرک ہے کوک جو ہے وہ بھی اندر میٹرک ہے پھر ٹیکسی آجاتا ہے اس کے اندر بھی میٹرک ہے ہی کیلئی یہ ڈیفرن برانچز ہیں اس کے بعد اس پیچ رائیڈر اس پیچ رائیڈر ہی ہوتا ہے جیسے نائب کاست آپ سمجھ لیں ان کے کوئی ڈاکمنٹس لے کے جانے ہیں لے کے آنے اس کے بعد فائر مینس نہیں مہتے گیا ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو ایج لیمٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے پہنتیس سال تک ہے بیس چولائی سال تک کی کہ جی اس کے بعد یہ ہے کہ جو اپر ایج لیمٹ ہے وہ گورنمنٹ ایپلائیز کے لیے صرف جو ہے وہ ایجیسٹ ہوگی کیونکہ ان کا اپنے رولز ہوتے ہیں ان کو دس دس سال کی ریلکسیشن تھی ہے لیکن جو عام لوگ ہیں سیویلینز فریش ان کے لیے اٹھارہ سے پہنتیس تھے اس کے بعد آجاتا ہے جی اپلائی کیسے کرنا ہے اب جو آپ کے پاس ہے ایک سے لے کر چودہ تک نمبر ہیں اگر آپ اس کے ساتھ نمبر دیکھیں تو سیریل نمبر لگے ہیں تو ان کے لیے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے جی ٹیکنڈریسرچ ڈاٹ کام پہ جو آگے ہیں اس کے لیے آپ نے اپلیکیشن فارم ہے ٹیک ہے جو ٹیکنڈریسرچ ڈاٹ کام سے آپ کو ملے گا ٹیک ہے اور وہ آپ نے اپنے سارے ڈاکمنٹس وغیر لگا کے جنرل مینجر پی او باکس ڈبل سی سیون فائی جی پی او اسلام آباد کو پھیجنا ہے بھی اس تاریخ سے پہلے ٹیک ہے جی جس ڈگری کی بیس پر آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ فسٹ وی ان ہونی چاہیے انکرم کی بیس پر آپ کو پیجناکت کر رہے ہیں تو آپ اپنسändern کی بیس پر آپ کی پیجنا کر رہے ہیں تو اپنس ہوں کرتے ہیں آئے تو Chern waubiste کی سیکنڈ ہوں صرف ف ف ف ف کا ملے آن دو بھارے ہیں بی رکھانے ہوگئے توبرنہ pessoas تو بھی اس طفل اللی مسے پیج لکیشن فارم Privils کی بیس پار کر رہے ہیں ان کی انشانیم فی presente اس کے پاس یہ عی Steps میں کیاپس папراتی ہے جی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ اسلام آباد اور کراچی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کراچی کون جائے گا اسلامباد کون جائے گا تو دیکھیں آپ ایک دفعہ انٹری جو ہے وہ کریں اس کے اندر تو اس کے بعد پرانس ہو جاتی ہے اچھا یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے متعلقہ شعبہ میں تجربہ قابل ترجیح ہے قابل ترجیح کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے قابل ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوا تو ترجیح دی جائے گی اگر نہ ہوا تو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ اپلائی کیا کریں ٹھیک ہے جی کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ تجربہ قابل میں یہاں پہ اس میں اردو میں آپ کو ڈیٹیائز دی گئی ہیں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے جتنے بھی ڈگریز ہیں وہ بیس چولائی سے پہلے ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ریزیلٹ ہے وہ بیس چولائی کے بعد آ رہا اور آپ اس کی بیس پہ اپلائی کر رہا تو ابھی ہم چلتے ہیں ہمیں ٹیک اینڈریسرچ ڈاٹ کام پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کا ایڈریس لکھتے ہیں ٹیک اینڈریسرچ ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ آگیا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے یہ کریئر اپرچانجز ایڈویٹیزمنٹ نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے اپنے جو پیج اوپر لگائی ہوئی ہے تو اس کے چار سٹیپس ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ریزیسٹر ہونا ہے کہ وہ اپنے اپنے سی وی کریئٹ کرنے ہیں سی وی کریئٹ کے مطلب یہ آگیا آپ نے اپنے وہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے پھر لگی اس کے بعد اب آپ کی ایک تفہہ سی وی بن جائے گی تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پہلے ریزیسٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے ساری ڈیٹیلز وغیرہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو آپ ہو جائے گا آپ کو ایک اللہ مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاغن کی بعد آپ یہاں سے لاغن کریں جب لاغین میرے پاس اس کا لاغن نہیں ہے جب آپ اس کو لاغن کرنے گا اب اب آپ جاپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ ساری جاپس کی لیسٹ ہے وہ یہوئی اپلائی میں یہاں پہ ٹھیک ہے پہ ٹھیک ہے پہ ٹھیک ہے یہاں سے جب آپ دی ٹیلز کی پر کلکک کریں ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپلائی کریں گے یہ اب کہہ رہا ہے کہ جی آپ لاغ ان نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ لاغ ان ہوں گے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکیں گے تو سی بھی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے پہلے آپ ریجسٹر ہو جائیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد لاغ ان کریں گے اپنی تمام ڈیٹریجز کریں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی ایشو مطلب ہوتا ہے تو آپ پڑھو پاکستان سے ہیلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوبارہ پڑھو پاکستان سائٹ پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی باس نیس کام کا جو لے ٹیسٹ ہے ڈیٹر ٹیکین ریسرچ ڈورٹ فام کا وہ آپ نے یہاں پہ ڈسپلے کیا ہو ہے اس کے بعد اگر آپ ہمارے ہوم پہ جائیں تو اس وقت ای 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 ف کی فائی و انڈرڈ سے زیادہ و اکنسل جو ہیں وہ اپن ہیں ٹھیک ہے ای 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 سی میں کافی ساری جاب دوس انہیں کچھ کی آس ٹیٹرہ ہیں اور کچھ کی آس ٹیٹ ریوابیسے میلے پوری اس کے علاوہ ہماری لسٹ ہو رہی ہے جو دیکھیں یہ نو جولائی بھی اپ ریٹ ہے ٹھیک ہے تو ان میں کچھ گ nuclei کریں ٹھیک ہے اس ای ف کا ہم نے وہ تیسٹ پٹرن وغیرہ بھی یہاں پہ لگا دیے ٹھیک ہے آپ یہاں مل جائیں گے پاس پیپرز کے اندر ٹھیک ہے اور کوئی ویشیو ہو تو آپ دیکھیں ایک چیزہ اب آپ نے بھولنی نہیں ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور بیل آئیکن پریس کر دینا ہے تاکہ آپ جو بھی لے ٹیسٹ ویکن سے جاتے لیں اس کی انفرمیشن آپ کو باروقت ملتی رہے اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ انڈرویڈ اپلیکیشن اپنی جو ہے وہ لانچ کر دیا یہاں سے آپ کا سکر لنک مل جائے گا پلے سٹور کیوں پر یہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے ذریعے بھی آپ کو الٹس مل جائیں گے تو تھینکیو ویری مچ